آدھا حاضرین بابر صاحب کا ایک شیر ہے جو اس وقت ہم کو کسرت سے یاد آ رہا ہے اب تو لگتا ہے کہ یہ زمین ہم کو لے ہی بیٹھے گی سر کیے ہم نے آسمان کیسے کیسے میری حالت اس وقت یہی ہے اب آپ سارے عدیب اور اتنے باوقار لوگوں کے سامنے میری کوئی وقت تو ویسی ہے نہیں کہ ہم بابر کے بارے میں کچھ بولیں بابر کو لٹرلی ہم نے بچپن سے دیکھا ہے بچپن میں بہت زیادہ تو بہرحال سے یہ نہیں رہا بلکہ اس بات کی کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ بابر اتنے اچھے شاعر اور اتنے اچھے انسان بھی ہیں بابر کو ہم نے دو بابر کو بابر سے میری ملاقات یا میری جان پہچان کا دو پہلو ہے ایک تو یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میری میرے بہنوئی ہیں چھوٹے ہم ان کے رشتے میں بڑے ہیں بڑپن یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کیا بات ہے اس کے بعد جو بابر ہم سے آگے نکلتے ہیں تو پھر ہم ان کو چھو نہیں پائیں گے یہ بابر ہیں اچھا یہ تنقیز ہے کہ تنقیز ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے پہلی ملاقات بابر کے اور بابر کے عدبی پہلو کا یا بابر کے عدب سے شناسائی میری پہلی بار جب ہوئی وہ مرزا غالب کے اس صفحے پہ فیس بک پہ جو تھا وہاں بابر یکا یک مل گئے ہم کو تاجب ہوا سوچا جیسے ہم ہیں ویسے بابر بھی ہیں بہت سارے لوگ تھے بابر بھی ہیں پھر رفتہ رفتہ بابر کی غالب کی تشریح سے شناسائی ہوئی اور ہم ان کے قائل ہوتے چلے گئے اس کے بعد ایک اور صفحہ کھلا فیس بک پہ ریختہ کا یہ وہ والا ریختہ نہیں جو زمانے میں مشہور ہے بلکہ ایک اور جس میں بہت ہی چنندہ اور بہت ہی پائے کی گفتگو ہوتی ہے اور پائے کے شاعر بھی ہیں وہاں ریختہ کہ یہ منتظم ہو گئے اور پھر ان کا خود کا اپنا شاعرانہ اور شاعری کا شوق اور شاعری پہ عبور وہاں ہم پہ ظاہر ہوا اور یہ بابر بابر جو غالب کو سمجھاتا تھا یا سمجھتا تھا اس سے یہ بابر استاد میرے لیے استاد میں بدلے اور پھر بابر کو ہم نے دھیرے دھیرے ریختہ میں اور لوگوں کی تشریح کرتے ہوئے اور لوگوں کو سکھاتے ہوئے اور بابر ان کے استاد ہونے کا ایک جو پیمانہ تھا وہ اور میرے نظر میں اور لبریز ہوتا چلا گیا اور ہم ان کے دھیرے دھیرے قائل ہوتے گئے اس بات کی پھر بھی امید نہیں تھی کہ بابر کیے کا ایک ایسا مجموعہ سریعام آئے یہ ہوگا پبلش ہوگا اور جب قریب پچھلے سال رمضان میں جب بابر سے ملاقات ہوئی اور عفیف صاحب سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک مجموعہ ان کا منظر عام پہ آنے والا ہے بہرحال آیا تو بابر صاحب کا پھر سانیا کا فون آیا کہ آپ سادت بھی آپ آئیے اور آپ کچھ بولیے گا بابر کے بارے میں گھبرات تو پہلے ہی سے ہو گئی تھی اور زیادہ بڑھ گئی تین چار دن پہلے ہم نے بولا اپنا مجموعہ تو دے دو تھم تھم دیکھ تو لیں کیا ہے تو اس میں سے کچھ شیر ہم کو لگا کہ چلنے اور یہاں آکے بولیں گے ایک شیر سمجھ میں آتا تھا کہ یہ اچھا ہے اور یہ پڑھنے لائق ہے اور جب آگے پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ والا بھی اتنے ہی اچھا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر ایک شیر کے ساتھ یہی کیفیت تھی اور جیسے جیسے ہم پڑھ رہے تھے ویسے ویسے میری گھبرہات اور بڑھ رہی تھی کہ اب ہم کیا بولے گئے کیونکہ میری تو نہ زبان میں وہ لطافت ہے نہ ہی میری صلاحیت میں میری اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس سورج کو ایک ٹیم ٹیماتا ہوا چراغ بھی اپنے آپ کو کہہ سکیں یہ بابر صاحب ہیں اور یہ صرف عدب ہی نہیں ہے بابر سے میری بہت گفتگو ہوتی ہے جب بھی ملاقات ہوتی ہے کئی پہلو پہ گفتگو ہوتی ہے یہ صرف عدب ہی نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ پہ اگر ہم کسی بھی موضوع پہ اگر ہم بابر سے گفتگو کرتے ہیں تو تین چار کتاب یہ کوٹ کر ہی دیتے ہیں اس عدب بھی یا یہ کتاب پڑھ رہے تھے اس میں یہ پڑھا یا چاہے وہ ہسٹری ہو چاہے وہ لٹریچر ہو انگریزی عدب ہو یا فکشن ہو یا سائنس فکشن ہو آپ دو چار پانچ کتاب بابر کے وہ سے ضرور اس کے بارے میں سنیے گا اور اس کے بارے میں مطلب صرف یہ نہیں کہ کتاب کوٹ کتاب کا نام دیتے ہیں بہت سارے ہم جیسے لوگ ہیں کتاب کا پہلا ورخ پڑھتے ہیں باخر ورخ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پڑھ لیا بابر کو کتاب کے بیچ میں سے بھی کچھ پوچھئے گا تو یہ بتا دیں گے یہ بابر صاحب ہے بہت لمبی ہم تو کہتے چلے جائیں گے بر یہاں پہ ہم اپنی بات بابر کے بارے میں ختم کرنا چاہیں گے بابر آپ کو میری دلی مبارک بات اور بہت ساری نیک خواہشات آپ کی یہ کتاب ہر لوگ تک پہنچیں اور ہم سب کو اس کو پڑھنے کا اور اور لوگوں کو پڑھنے کا اور یہ ایک کتاب نہیں یہاں آپ کا سفر شروع ہوا ہے ہم لوگ کئی اور کتاب انشاءاللہ آپ کی دیکھیں گے تو پھر سے بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو بہت مبارک ہو جن لوگوں نے اس کتاب کو منظر عام پر لانے کی اتنی محنت کیا ہے سب کو بہت بہت مبارک بات شکریہ موسیقی 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 موسیقی